اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب دوستو امید ہے سب خرید سے ہوں گے تو میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں دومو جی دوو ائرپورٹ رشیا موسکو میں میری ابھی فلائٹ ہے بیلاروس کے لیے تو منسک جا رہا ہوں لیکن ائرپورٹ پہ جو کوسننگ ہوئی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی بتا دوں جتنی مشکل انٹری لینے میں لوگ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں انٹری لینے کا مشکل ہے لیکن یہاں سے ایکزٹ کرنا وہ زیادہ مشکل مجھے لگا کیونکہ میرے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں تین گھنٹے پہلے ہی بورڈنگ جیسی سٹارٹ ہوئی ہے میں آ گیا تھا یہاں پہ اور کافی بڑا ائرپورٹ ہے فرسٹ او فال جب میری بورڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے میں نے کروا لیا اور امیگریشن میں گیا ہوں انہوں نے میری فرسٹ او فال پورا پاسپورٹ چیک کیا پاسپورٹ سکین کیا اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے چیک کیا کہ اویجرل بھی ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد میرا ویزا وغیرہ چیک کیا دبئی کا ویزا ہو گیا یہاں کا ویزا ہو گیا ہر چیز بار بار چیک کر رہے تھے ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی میری ٹکٹ چیک کی انہوں نے تین چار بار دوبارہ پھر سکیننگ کیے سکیننگ کر کے آگے اس نے کسی کو پول کیا پول کر کے آگے انفرمیشن دییا میرے نام لے کے یہ سمیر ہے اور اس کی انفرمیشن یہ ہے آگے سے پہلے کنفرمیشن لیا دن اگین چیکنگ ہوئی ہے اس کے بعد اس نے فون کر کے ایک سیکیورٹی والے کو بلایا اور میرا پاسپورٹ اس کو دے دیا لڑکی آئی ہے ایک اس کو پاسپورٹ دیا مجھے انٹری دیا اور اب یہ ایکزٹ کی سٹیپ نہیں لگائی ایکزٹ کی سٹیپ نہیں لگائی وہ لڑکی تھی وہ ساتھ میں کہتی ہے آپ یہاں پہ بیٹھو جب ویٹنگ ایریہ میں میں وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوں کافی لوگ بیٹھے ہو رہے تھے چار پانچ لوگ اور تھے لیکن وہ اوزبیکستان کرگیزستان اور رشن بھی تھے بیچ میں بٹھایا ہوا تھا ان کو تھوڑی دیر بعد تقریباً ایک بندہ آتا ہے میرے پاس اور آخر کہتا ہے کہ جی اندر روم میں اندر میں گیا ہوں اس نے مجھے پوچھا ہے انگلیش میں کہاں انگلیش آتی ہے میلے اور بارڈر کنٹرول پولیس تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ پھر انویسٹیگیشن روم میں اس نے جا کے چک وغیرہ کیا میں ایک چیز بتا دوں جب انمیگریشن کانٹر آیا تھا میرے پاسپورٹ کے پر ایک ویزا لگا وہ یوکرائن کا تو یوکرائن ویزا پہ آکے وہ تھوڑی دس ٹک ہوا اور پھر جانے دیا جب اندر میں انویسٹیگیشن روم میں گیا ہوں روم میں جا کے اس نے مجھ سے ساری چیزیں پوچھنا شروع کر دی ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے میں نے کہا میں نے ٹوریزن کے لیے آیا تھا اچھا تو اب بھی آپ یوکرائن جا رہے ہو میں نے کہا میں یوکرائن نہیں جا رہا میں دبائی جا رہا ہوں تو میری دبائی کی فلائٹ ہے انکہ کہتا ہے اچھا اب دبائی جا رہے ہو لیکن آپ کے پاسپورٹ پہ تو یوکرائن کا ویزا لگا ہوا میں نے کہا لگا ہوا ہے لیکن میں جا نہیں رکھتا ہے میں نے کہا ہاں ویزا ہے لیکن میں نہیں جا رہا ہوں کیوں نہیں جا رہے ہو میں نے کہا میری مرضی میں نہیں جا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اپنا بزنس نہیں چھوڑ سکتا ہوں زیادہ دیر اور اس طرح میں نے جب اس سے بات کی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو آپ بزنس کرتے ہو کیا بزنس کرتے ہو میں نے کہا میں بزنس میں ہوں میرا وہاں پہ ایسے ڈوکومنٹس کلیرنگ کا کام ہے اس نے یہ دو چار چیزیں پوچھی ہیں اس کے بعد پاسپورٹ دیکھا اگین اس نے کہا آپ کے پاس ٹکٹ ہے ٹکٹ دیکھی ہے میری اگین دبائی کی ٹکٹ دیکھا گا دبائی کی ٹکٹ دیکھی ہے اس نے اور اس کے بعد پوچھا بیلے اس کیا کرنے جا ہے میں نے بتایا میں ٹویزم کے لیے جا رہا ہوں اچھا تو آپ کو رشیا کیسا لگا ہے آپ ماسکو میں رہو میں نے کہا ہاں میں ماسکو میں ہی ہم میں نے ٹائم گزارا اور میں کہیں نہیں ہوں اچھا ماسکو آپ کیسا لگا ہے میں نے کہا بڑا خوبصورت لگا مجھے اتنا بڑا سیٹی ہے لیکن میں پورا ایکسپلور نہیں کرسکا ہوں ویڈر تھوڑا سا خراب تھا رینی تھا بارش ہو رہی میں نے کہا ہاں بارش ہو رہی تھی اچھا بتاؤ کون سے ہوتل میں آپ کھا رہے تھے اس نے ہوتل کا نام پوچھایا میں نے بتایا وہ لکھ رہا تھا ساتھ سا تو انٹری بھی کر رہا تھا کمیٹر کے اندر انٹری کر رہے تھے اور جب اس نے ساری چیزوں کی اچھی ہیں پھر روم سے نکال کے باہر دوبارہ لاغے بٹھایا اور آئی تینک سو مجھے لگتا ہے میری جو سکسنس کہہ رہی ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے انہوں نے آگے انفارم کیا ہے بیلاروس میں اور میرا جو ویزا وغیرہ ہے اور میری ہر چیز بیلاروس میں انہوں نے بھیج دیا کیونکہ ابھی میری فلائٹ وہاں کیا ہے اور ابھی جانے سے ابھی فلائٹ نہیں گئی ہے میں باہر بیٹھا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے آگے انمیگریشن پہ انفارم کر دیا کیونکہ میرے ایک فرنڈ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کوریا سے وہ ڈیپورٹ ہوا تھا چائنا والوں نے آگے انمیگریشن والوں کو پہلے بتا دی تھا کہ بندہ آ رہا ہے اور اس کی پوری سکیننگ ہو گئی تھی اسی طرح انہوں نے میری پوری سکیننگ کیا ہے پاسپورٹ کی اور ویزا کی انفارمیشن لیا ہے انٹری کیا ہے کمپیٹر میں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے انہوں نے میرا جو ہوتل تھا وہاں سے بھی انبیسٹیگیشن کی گئی ہے جو بیٹا ہوتل تھا وہاں سے بھی پوچھا ہے کیونکہ مقصد نہیں بانتا تھا ہاتھ چیز پوچھنے کا اور لیکن ابھی مجھے انٹری میں کی ایکسٹ جو ہے نا انہوں نے سٹمپ لگا دیا ہے یعنی کہ میں آؤٹ ہو چکا ہوا ہوں کنٹری سے تو ابھی بس فلائٹ کا بیٹ کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد یہاں پہ دو تین میں نے بندے اور دیکھے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ساتھ میں وہ ان کو بھی روکا ہوا تھا وہ بلکہ رو رہے تھے لڑکی تھی ایک وہ رو رہی تھی اور ایک آدمی تھا اس کو بھی انٹری جانے نہیں دے رہے تھے یہاں سے اسرائیل کی کوئی بات کر رہے تھے بار بار اس سے پوچھ رہی تھی اسرائیل کی مجھے ان کی لینگویج نہیں آتی ہے تو وہ لڑکی رو رہی تھی آگے سے بتا رہی تھی کہ بھئی میں اسرائیل پتہ نہیں گئی ہوں یا جانا ہے میں نے تو بابہ پوچھ رہی تھی کیوں گئی ہوں کیا کرنے جانا ہے وہاں پہ کیا ہے اس طریقے سے اس سے پیسٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اس لڑکی سے بھی اور اس کا بھی اسی طرح پورا بار ڈیٹا لے رہے تھے اور اس کو بٹھا لیے میں تو خیر بورڈنگ کروا کے اور امیگریشن میری کلیر ہو گئی ہے اور میں آکے یہاں پہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا ہوں اور لیکن وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئی تھی اس سے کافی پسٹنگ ہوئی ہے انویسٹیگیشن اس کی چال رہی ہے اور اس نے فون پہ بھی بات کروایا ہے لیکن وہ نہیں سن رہے کسی کے اے ڈونٹ نو ایسا کیوں ہے ہاں لیکن میں ایک چیز بات یہاں پہ کلیر کرتا چلوں لوگ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یا ان سے امیگریشن کلیر نہیں ہوتی یا پھر اس کے بعد بارڈر کنٹرول پولیس کو وہ صحیح طرح جواب نہیں دے پاتے ہیں دیکھیں میرے سے بھی ہوا ہے میں ابھی ائرپورٹ کے اوپر بیٹھا ہوں میں کونفیڈنٹ رہا ہوں جب انہوں نے مجھے لاکر بٹھایا امیگریشن کاؤنٹر پہ انہوں نے مجھے میری تصویر بار بار چک کیا جو میرا پاس بورڈ پہ تھی اس کو ایک ایک چیز کر کے انہوں نے مجھے چک کیا میرے فیس کو اور لڑکی بھی آئیا اس نے بھی ایک ایک چیز فیس کو بار بار ریڈ کیا اس نے پورا اور جب انہوں نے مجھے جاکر بٹھایا اس ایریا میں سارے کیمراز لگئے ہیں لیکن میں کونفیڈنٹ رہا ہوں میں وہاں پہ ایسا نہیں کہ میں نے موبائل نکال کے کسی کو کال بلانی شروع کر دیا میرے ساتھ ایسا ہورا کیا کروں مجھے پتا ہے کہ وہ ابزرف کر رہے ہیں مجھے تو جتنا آپ کام ڈاؤن رہ سکتے ہو رہو جتنا کونفیڈنٹ رہ سکتے ہو بے شک آپ نہیں ہو لیکن آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے اس وقت جب ایسی حالت ہوتی جب آپ سے کوئیڈنٹ شروع رہتی ہے اور آپ وہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے آپ نے تو یہ چیز ہوتی ہے میرے ساتھ ہوئی ہے لیکن میں کونفیڈنٹ رہا ہوں اندر جب کوئیڈنٹ ہوئی ہے میں بلکل کونفیڈنٹ ہو کے جواب دیا اس کو جو چیز پوچھی ہے بس اس ہی کا جواب دیا ایکسٹرہ کچھ نہیں میں نے بتایا اور یہ چیز رہی ہے اب دیکھو نیکس میرا بھی بھلا دوس جا رہا ہوں کیا ہوتا ہے ہمکہ پہ انہوں نے وہاں پہ بھی انفرم کیا ہوگا اور میں ابھی گوگل سے نکال کے تھوڑی سی اس کی بیسٹ پلیسز دیکھ لیتا ہوں کون کون سی بیسٹ پلیسز ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا کہ انہوں نے وہاں پہ مجھ سے پسننگ کرنی ہے اور کہاں پہ جانا کیا کرنا ہے اب مجھے تھوڑی سی تیاری کر کے جانا پڑے گا اپنی تیاری کر کے جاؤں اینٹری ہو ایلسٹ ہو کبھی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں جب بندر ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی کچھ میسٹیکس بھی ہوتی ہیں اور باقی کیا کہہ سکتے ہیں اچھا دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا نئے ٹوپک پہ اخیال بکہ ہمنا take care